نمازکار دوستو ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہم بھارتی سماس شاستی اور دارشنی رادہ کمل مکھر جی کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے پی جیٹی سوشیولجی والی سیریز میں مہاتمہ گاندھی کے بارے میں بات کری ہوئی تھی بھارتی ویچارکوں میں ہمیں پڑھنا ہے رادہ کمل مکھر جی، مہاتمہ گاندھی، شریع اروندو اور بھگوان داس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے رادہ کمل مکھر جی کے بارے میں and sorry کہ یہ ویڈیوز تھوڑے لیٹ آئے ہیں but میں try کروں گی کہ اب سے سارے کی سارے ویڈیوز regularly آ سکیں تو چلیے آج کا topic شروع کرتے ہیں رادہ کمل مکھر جی کے بارے میں ویسے تو رادہ کمل مکھر جی کے بارے میں ہم نے short ویڈیو میں تھوڑی سی بات کری ہوئی ہے کہ یہ پسچم بنگال میں جنمے تھے انہوں نے پانچ ورس teacher کا کارے کیا تھا یہ بہت زیادہ صود وغیرہ کاریوں میں بھی لگے رہے ہیں اور ان کے کچھ famous books کے بارے میں بٹاج تھوڑا اور ڈیٹیل میں جانتے ہیں تو ان کا جنمستان ہو گیا آپ کا پسچم بنگال اور ان کا جنم کا ورس کیا ہے 1889 اور مرتی 1968 میں ہوئی تھے اگر ہم بات کریں کہ family کی تو یہ ٹھیک ٹھاک family سے belong کرتے تھے ان کے پتاشری گوپال چندر مکھر جی ایک وکیل تھے اور ان کا پالن پوشن ایسے ماحول میں ہوا تھا جہاں پہ بہت دیک اور آردھیک روپ سے ستھیتیاں بہت اچھی تھیں ان کے آس پاس بہت زیادہ پڑھائی یا ادھین کے ماحول ہوا کرتے تھے ان کے بھائی پسچم تثہ پوروے کے ساہتیوں کے ادھین میں ویسے سے روچی رکھتے تھے تو ان کے پاس بہت ساری ایسی books وغیرہ تھیں جنہیں یہ study کر سکتے تھے تو ایسے ماحول میں پلتے ہوئے انہوں نے بھارتی درشن کے بارے میں کافی کچھ پڑھا سمجھا جانا اور ان کی روچی بھی کافی زیادہ ساہتی میں بھارتی درشن میں بھارتی سماج میں آس پاس کے ماحول کو سمجھنے میں بڑھتی گئی پر دیرے دیرے جیسے جیسے یہ بڑھے ہوئے انہوں نے آس پاس کے ماحول کو دیکھا بھارت میں اس سمیہ میں پائی جانے والی جو برائیاں تھی کمیاں تھی یا ارس ویوسطہ تھی ان سب سے ان کا پریچہ ہوا گندی بستیاں، اسکشاہ، سیسو کی دینیز تھی کپوشان، مہلاؤں کی دینیز تھی ان ساری چیزوں سے ان کا جب سامنا ہوا تب انہیں سمجھ میں آیا کہ انہیں سماج کلیان کے چھیتر میں بھی کام کرنا چاہیے اور اگر ہم بات کریں کہ انہیں بہت زیادہ کس چھیتر میں ملے یا کن چیزوں کے بارے میں انہوں نے سٹڈی کیا تو زیادہ پاپولر رہے ہیں تو وہ انہوں نے مکھیتر ساماجک مولیوں سے سمبندھت چوہ دین کیے ہیں جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ویلیوز این آرٹ اور انہیں وشیوں کے دوارہ انہیں زیادہ پرسدی ملی ہے اگر ہم بات کریں ان کے نیچر کی تو یہ آدھیات میں سے کافی زیادہ جوڑے ہوئے تھے ہیومینٹی یعنی کی مانوطہ پر ان کا بہت زیادہ دھیان تھا بھگوت گیتہ یا بھارتی جتنے بھی ویدک گرندھ ہیں ان کا ادھیان کر کے انہوں نے ایک مانوطہ کے گنوں کو وقصد کرنے کے بارے میں کافی زیادہ بات کری تھی ان کے وچار ان کے بکس سے پتا چلتے ہیں اگر ہم بات کریں وشیوں کی جن پہ انہوں نے ادھیان کیا ہے یا جن وشیوں میں ان کے کافی یوگدان رہی ہیں تو وہ ہے اردھ ساستر سماج ساستر مانو ساستر پرستیتی ویگیان درشن ساستر منو ویگیان ساہیتی سماج کارے مطبع آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے لگ بھگ ہر سبجیکٹ پہ کام کرا ہوا ہے ہر سبجیکٹ کا ادھیان کیا ہوا ہے اور ان کے سودکاریوں میں بھی اپنا یوگدان دیا ہے تو یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے محول سے بلان کرتے تھے انہوں نے بہت زیادہ پڑھائی لکھائی بھی کری ہوئی یہ درشن میں ان کی روچی ہونے کے کاراں مانو کے آنطرک ویگاس پہ ان کا بہت زیادہ جور رہتا تھا اور ان کا وچار تھا کہ منوسی کے جیون میں مولیوں کا بہت مہتوپور یوگدان ہوتا ہے اور انہی ساماجک مولی سمبندی صدحانتوں کے کاراں انہیں کافی زیادہ خیاتی پرابت ہوئی ہے اس صدحانت کا مہتوپور یوگدان رہا ہے ساماجک ویچاردھارہ کے چھیتر میں کیوں؟ کیونکہ اس میں ویسٹرن پلس انڈیا دونوں ہی پرکار کی ویچاردھارہوں کا سمنبہ ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا ان کے ساماجک مولے کے صدحانت کے بارے میں تو دیکھو مولی کو انگلیس میں کیا بولتے ہیں value value کا تات پر کیا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز لے رہے ہو یا خرید رہے ہو اس کی value کیا ہے ایک ہوتا ہے price اس rate میں fix ہے 10 روپے 20 روپے جو بھی ہے مولے کیا ہوتا ہے کہ کسی کے لیے وہ چیز کتنی معنی رہتی ہے کسی بچے کے لیے ایک چوکلیٹ اس کے لیے وہ بہت زیادہ important ہے وہ اسے بہت زیادہ خوشی پردان کر رہی ہے پر ہوگی 10 روپے کی تو اسی طرح مولے بھی ہوتے ہیں کسی بھی سماج میں جو ساماجک مولے ہوتے ہیں چاہے وہ آدھرس ہوں چاہے وہ کسی لکش کے روپ میں ہوں وہ مولیانکن کرتے ہیں سماج میں پائے جانے والے سبھی پرکار کے چیز ہوگا اب وہ چیزیں چاہے آپ کی ویچار ہوں کریاں ہوں گڑھ ہوں وستو ہو ویقتی ہو سموہ ہو یا لکش یا سادھن کچھ بھی ہو سکتے ہیں مولے سمپلی یہ ہے کہ کسی بھی سوسائیٹی میں کسی بھی ویقتی کے لیے کوئی بھی چیز کتنی value رکھتی ہے چاہے وہ آدھرس ہوں چاہے وہ نیام ہو چاہے وہ ویوہار ہو فور اگزامپل انڈین سوسائیٹی میں اگر آپ دیکھو گے ویوہ تو یہ صرف دو ویقتیوں کے بیچ میں سمجھوتا نہیں ہوتا اس میں کیا ہوتا ہے ویوہ ہے ایک بندھن ہوتا ہے ایک پویتر دھارمک بندھن جسے توڑنا اچھا نہیں مانا جاتا ہے انڈین میریج میں یہ value ہوتی ہے میریج کی کہ وہ بہت زیادہ پویتر ہے اسے آپ جب تک جیویت ہو تب تک نبھاؤ گے اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں سمجھوتا کرنا ہے یا اپنے انٹریسٹ کے حساب سے آپ کو کوئی چاہیے تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ time spent کرو نہیں یہ دھارمک دیتیریواز دھارمک ویدھی ویدھانوں کے ساتھ سمپونڈ ہوتا ہے اور اس میں آپ کو ایک ہی پارٹنر کے ساتھ جیون ویتیت کرنا ہوتا ہے اور ایک ساتھ جیون ویتیت کرنے کے لئے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہونا ہے پویترتہ کے ساتھ رہنا ہے ستتتہ کے ساتھ رہنا ہے تب ہی ایک ساتھ جیون ویتا پائیں گے اور ہندو ویواہ کیا ہوتا ہے اس میں توڑنا نہیں ہوتا ہے آپ اپنی اچھا نوسائیس کو توڑ نہیں سکتے ویواہ ویچھےد کا کوئی بھی concept انڈین میریج میں نہیں پائے جاتا ہے جو کی دھارمی گرانتھوں میں اگر آپ پڑھو گے تو آپ کو ملے گا پر ہاں اب ٹائم چینج ہو گیا ہے چیزیں بدل گئی ہیں مورڈن ٹائم آ گیا ہے تو ٹھیک ہے ابھی تو یہ ہے کہ آپ چاہو تو الگ ہو سکتے بھر اگر آپ مول روپ سے دیکھو گے تو ہندو دھارم میں ویدک گرانتھوں میں ویواہ ایک پویتر بندھن ہے جس میں اسطری اور پوروش آجیون ایک ساتھ رہتے ہیں اور دھارم پوروک پویترتہ پوروک اس رسطے کو چلاتے ہیں پر یہی سیم چیز ویواہ یا میریج آپ دیکھو گے پسٹی میں تو وہاں پہ ایسی کوئی باؤنڈری نہیں ہے کہ آپ کو ایک ہی ویقتی کے ساتھ رہنا ہے یا آپ یہ کوئی پویتر بندھن ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہے ویواہ کے مولے کچھ اور ہیں ویشٹر کلچر میں ویواہ کے مولے کچھ اور ہیں یا آپ دیکھو گے انٹرکاشٹ مہریج یا انترجاتی ویواہ یا جاتیگت ویواہ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس سوسائیٹی میں یا اس چھیتر میں یا اس سموہ میں آپ اپنے سموہ یا اپنے جاتی سے باہر ویواہ نہیں کر رکھتے کیوں وہاں پہ اس چیز کا مولے ناکاراتنک ہے آپ اپنی جاتی سے باہر ویواہ کروگے تو اچھے نہیں مانے جاؤگے آپ اپنی جاتی کے اندرجات ویواہ کروگے تو اچھے مولے پرتشتھت ہیں ایک اگزامپل اور بھی دیکھ سکتے ہو جو آپ کا کوئی اچھے پوشٹ پہ ہے ہائی رینگ پہ ہے تو اس کے مولے زیادہ ہیں سیلری کم بھی ہو تو چلے گا پر اگر کوئی جھاڑو پوچھا کا کام کر رہا ہے اس کی سیلری زیادہ بھی ہو تو بھی اس کا مولے اتنا نہیں ہے یہ جو ساماجک مولے کا صدحانت ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی ویقتی کریا وستو سمو گڑ ویچار ان سب کا ایکچول میں مولیانکن کرا جاتا ہے ان شورٹ مولے کیا ہے سماج دوارہ مانتہ پرابت اچھائیں ایم لکش ہیں جسے آپ کیسے اپنے اندر دھارڑ کرتے ہو چاہے سیخ کے چاہے ساماجی کرڑ کے دوارہ آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان چیزوں کی ویلیو ہے یا ان کاموں کو ہمیں کرنا ہوتا ہے یا ان کاموں کو ہمیں نہیں کرنا ہوتا ہے تو مولیانکہ سدھانت جو ہے شورٹ میں میں نے تھوڑا سا سمجھایا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کے کچھ اور سدھانتوں کے بارے میں تو نیکشٹ ہے پرادیش شکتہ سماس ساتھ یعنی ریجنل سوسیولوجی اس پہ انہوں نے ایک بک بھی لکھی ہے ریجنل سوسیولوجی 1962 اسی بک میں انہوں نے پرادیش شکتہ کے بارے میں سمجھایا ہے اور ہم نے بات کری ویس سچھا یعنی ایڈلٹ ایجوکیشن پلس نگری تتھا گرامیڈ ادھیان یعنی انہوں نے نگری اور گرامیڈ چھتر کے بارے میں بھی کافی زیادہ سٹڈی کری ہوئی ہے اور انہوں نے شوشل ایکولوجی یعنی ساماجک پرستیتی ویجیان کے بارے میں بھی کافی کچھ بتایا ہوگا ہے سب سے امپورٹن چیز ایک تو ان کا مولیوں کا سدھان تھا دوسرا ایک آپ یہ جان دو ان کے بارے میں کہ رادہ کمل مکھر جی کہتے ہیں کہ یہ جو الگ الگ ویجیان آپ نے بنا کے رکھے ہیں آپ الگ الگ کیوں بارڈ رہے ہو سماج ویبھاجن کی چیزیں نہیں اس کو ایک ساتھ کمبائن کر کے ادھیان کرنا تو ایک سماج گرتہ کے روپ میں سماج کی آدھتوں مولیوں پرپیکوں کا ادھیان کیا جائے ان کا ماننا تھا کہ سماج کا سماج ادھیان کرنے کے لئے ہمیں سماج کے بیبھین پکش جو ادھیان کرتے ہیں منو ویجیان آردھ ستھتی اتحاس راجنی جو یہ الگ الگ پکش ادھیان الگ ویشو دوارہ کا سماج روپ سے ادھیان تو کل ملا جلا کے سماج کا ایسا مہا ویجیان ہو اور ایک سماج سدھان ہو جو آسانی سے بتا سکتے کہ یہ سماج ہے سماج میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں ان کا ویشار تھا سماج کو ادھیان کرنے کے لئے مہا ویجیان کیا ہو سکتا ہے جو سماج روپ سے مانو جاتی مانو سمبند مانو کے بیچ پائے جانے ویبین پرکار کی ستھتیان آتی داری پرت پردھ ادھی پت سہی یو سنگ سنگ ساری چیزوں کے بارے میں ادھیان کر سکے تو یہ الگ پکش میں بات کے الگ ویشیو دورہ ان کا ادھیان کرنا اس کی سمرت نہیں تھے ان کا مانو تھا کہ سماج کے ادھیان کا ایک سامان ساد سدھان ہو اور ایک ایسے ویجیہ اندوار پرابت ہو جس میں ویشیوں کا بٹوار آنا ہو تو آئی hope آپ کو آج کا ویڈیو سمجھ میں آیا ہو رادہ کمال مخجی سے جوڑے ایمپورٹنٹ ٹوپکس اینڈ کونسپ کونسپ کے بارے میں آپ کو ایک بیسک آئیڈیا لگ گیا ہو تو آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو اس ویڈیو کی پی دی ایس چینل سے جوڑی نوٹیفکیشن چاہیے تو آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل ایس جوڑ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے آج کے لئے بس اتنا ہی گھنیوات